حج کے پانچ دن کیسے گزاریں گے مینہ میں مزدلفہ میں اور عرفات میں حج کے تین قسم ہیں حج تمتع حج قرآن حج افراد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد سلیم سعودی عرب ابحاسے اور آج آپ لوگوں کو حج کی پوری تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں مشعر مینہ کا بھی لائیو زیارت کروائیں گے تو ویڈیو کو مکمل سنیے گا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کے لئے اور مشعر مینہ کا بھی آپ اچھے طریقے سے وزٹ کر پائیں گے یہ سارا کا سارا ایریا مشعر مینہ ہے تو چلیں آپ لوگ زیارت کرتے رہیں مشعر مینہ کا ساتھ میں میں آپ لوگوں کو حج کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں حج کی اسلام کے اندر بڑی ہی اہمیت و فضیلت ہے حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو اس کو نہ مانے تو وہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے بس حج کے لئے کچھ شرائط ہیں یعنی جو استطاعت رکھتا ہے جو یہاں تک سفر طے کر سکتا ہے مکہ مکرمہ آسکے تو اس کے اوپر حج فرض ہے اس کے لئے حج کرنا ضروری ہے لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے یعنی جس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے جس سے وہ یہاں تک کا سفر طے کر سکے تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے بہرحال حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج تمتع اور حج قرآن حج افراد یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لئے احرام باندھنا اور عمرہ نہ کرنا اس میں قربانی بھی واجب نہیں ہے یعنی بغیر قربانی کے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا اور دوسرا ہے حج تمتع ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا تواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا کیونکہ ایک ہی سفر میں دو عبادتیں جمع کرنے کا فائدہ اٹھا لیا اس لئے اسے حج تمتع کہتے ہیں اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں اور اس پر شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیش کے آزمین حجاج حج تمتع ہی عموماً کرتے ہیں حج قران ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ کا احرام باندھا پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن عمرہ کی سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کیا یعنی بال نہیں منوایا بلکہ تواف قدوم اور حج کی سعی کرنے کے بعد بدستر حالت احرام میں رہا یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق یا قصر کرایا اور احرام سے فارغ ہوا حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے چونکہ اس میں ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کو جمع کرنا ہے اس لیے اسے قران کہتے ہیں اور جو شخص یہ حج کرے اسے قارن کہتے ہیں بہرحال یہ بورڈ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا بدایت منا اسٹارٹ منا اصل میں میں مناہی کے اندر گھوم رہا ہوں اور واضح رہے کہ حج قران اور حج تمتو کرنے والے پر قربانی واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور شکر حج کی قربانی ہے اگر متمتع یا قارن صاحب حیثیت ہو اور قربانی یعنی عید الادحہ کے ایام مقیم ہو مسافر نہ ہو تو اس پر عید الادحہ کی قربانی اس کے علاوہ واجب ہوگی یعنی حج کے قربانی کے علاوہ بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی واللہ آلم بہرحال آپ لوگ مناہ کے ان خیموں کے دلکش مناظر کو بھی دیکھتے رہے ہیں ما شاء اللہ تبارک اللہ کیا ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ویسے بھی حج کے ایام بہت کم بچے ہوئے ہیں حج کے ایام میں یہاں پر گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر حجاج کرام زیوف الرحمن کی بھیڑ ہوا کرتی ہے حجاج کرام سے یہ راستے یہ خیمے بھرے ہوئے رہتے ہیں اور ایک چیز آپ لوگ دیکھیں دیکھیں یہ خیمے اور اس کے پیچھے یہ پہاڑ ہے اس کے دونوں جانب پہاڑ ہے اور بیچ میں یہ خیمے لگے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو وادی منا بھی کہا جاتا ہے وادی منا بہرحال حج ایک عبادت ہے اور جب تک عبادت میں دو چیزیں نہ پائی جائیں اس وقت تک اس عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل نہیں ہوتا تو وہ دو چیزیں کیا ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخلاص کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت سوارنے کے لئے کی جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی ریا دکھلا ہوا اور دنیاوی تمہ و لالچ بالکل شامل نہ ہو دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یعنی اس عبادت میں عملی اور قولی طور پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی پائی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم نہ ہو اس لئے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی حج یا کوئی اور عبادت کرنا چاہے اس لئے ضروری اور واجب ہے کہ وہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھے تاکہ اس کا عمل سنت کے مطابق اور موافق ہو اور حجاج کرام کے لئے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حجاج کرام آٹھ زلحجہ کو مینہ کی طرف روانہ ہو جائے اور جب مینہ پہنچ جائے تو زہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قصر کر کے ادا کرے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں نماز قصر تو کیا کرتے تھے لیکن آپ نے وہاں پر نماز جمع نہیں کی مثلا زہر اور عصر کو ایک ساتھ نہیں ادا کی اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء بہرحال قصر کرتے رہے قصر یہ ہے کہ چار رکعت نماز کو دو رکعت ادا کرے مینہ، عرفات اور مزدلفہ میں اہل مکہ اور باقی سب لوگ بھی نماز قصر کر کے ہی ادا کریں گے اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر لوگوں کو نماز پڑھائی اس موقع پر آپ کے ساتھ اہل مکہ بھی تھے لیکن آپ نے انہیں نماز پوری پڑھنے کا حکم نہیں دیا لہذا اگر ان پر پوری نماز ادا کرنا واضب ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پوری کرنے کا حکم دیتے جس طرح انہیں فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا تھا لیکن جبکہ مکہ مکرمہ کی عبادی بڑھ چکی ہے اور مینہ بھی اسی میں شامل ہو کر اس کے محلوں میں سے ایک محلہ بن چکا ہے لہذا اہل مکہ وہاں قصر نہیں کریں گے میدان عرفات کی طرف روانگی یوم عرفہ کو جب سورج طلوع ہو چکے تو حاجی مینہ سے عرفات کی طرف روانہ ہو اور اگر میسر ہو سکے تو دوہر تک وادی نمرا میں ہی پڑاؤ کرے میدان عرفات کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے جس کا نام نمرا ہے اور اگر میسر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ وادی نمرا میں پڑاؤ کرنا سنت ہے نہ کہ واضب اور جب سورج ڈھل جائے یعنی نماز زہر کا وقت شروع ہو جائے تو دو رکعت کر کے زہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کر کے ادا کرے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تاکہ وقوف اور دعا کے لیے لمبا وقت میسر ہو پھر نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر اور دعا میں مشغول رہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے عاجزی و انکساری بجالائے اور گلگلائے اور ہاتھ بلند کر کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرے اگرچہ جبل عرفات یعنی جبل رحمت اس کے پچھلے جانب ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ قبلہ رخ ہونا سنت ہے نہ کہ پہاڑ کی جانب رخ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے قریب وقوف کیا اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور میدان عرفات سارا ہی وقوف کرنے کی جگہ ہے اس عظیم وقوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد و تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جب سورج غروب ہو جائے تو حاجی مزدلفہ کی جانب روانہ ہو اور جب مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ باجمعات ادا کرے لیکن اگر اسے یہ خدشہ ہو کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ پہنچے گا تو اسے راستے میں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے اور آدھی رات کے بعد تک نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مینہ کی طرف روانہ ہو جائے اور جب مینہ پہنچیں تو سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو ساتھ کنکریہ مارے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہیں جمرہ عقبہ کو رمی کرتے وقت سنت یہ ہے کہ جمرہ کو سامنے اور مقت المکرمہ کو اپنے بائیں جانب اور مینہ کو دائیں جانب رکھے جب رمی سے فارغ ہو تو قربانی کر کے سر منائے یا بال چھوٹے کروالے اسی طرح سے دوسرے دن پھر رمی جمرات کریں شیطان کو کنکریہ ماریں اور تیسرے دن یعنی گیارہ اور بارہ زلحجہ کو اس کے بعد توافع ودا کریں اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو معلومات اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ